موسیقی چیئرمن سینٹ کو ہٹانے پر بارال اتفاق ہو گیا تمام سیاسی جماعتوں کا یہ ہمیں سیاہ منایا جائے گا 25 جولائی کو اور یہ کہا گیا کہ اس حکومت سے نجات دلانے کی عوام کو پوری کوشش کرے گی یہ آپوزیشن آئینی حقوق کی بات کی گئی سیول حکمرانی کی بات کی ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں جمہوری حقوق ان پر بھی بڑی بات کی گئی سو کوشش کریں گے جتنا بھی اس میں کور کر سکے کہ آپوزیشن کرنا کیا چاہ رہی ہے اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا اس ماندار صاحب آئی ساتھ موجود ہے پاکستان صاحب سے بہت شکریہ آپ کا تلال چودی صاحب پاکستان مسلم رکمون سے آپ کا بھی شکریہ اور کمر زبان کائرہ صاحب آئی ساتھ فون لائن پر ہوں گے کائرہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ چواری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں چیئرمن سینٹ تو جائے گا کیسے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو جتنی بھی اپوزیشن پارٹنیاں ہیں ان کا بھی امتحان ہے اور یہ دیکھنا ہے سب نے کہ کون عوامی جو جذبات ہیں اس کے اظہار کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور گیارہ ماہ کی کارکردگی جو شاندار کارکردگی ہے جس میں مودی ہمارے پاؤں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو اسی طرح ڈالر جو ہے وہ بلکل ہی نیچے زمین پہ ہے روپیہ آج کل ساری دنیا میں اوپر ہے ہماری سٹاک ایکچینج سے لے کر ہماری دنیا میں دھوم ہے اس وقت کمال ہوئی پڑی ہے یعنی ہر چیز یعنی آس ڈالر کے تو نہ کریں کتنا اچھا خوبصورت لگ رہا ہے ڈالر ایک سو چواری یعنی ہر چیز کمال سٹاک مارکٹ آج کتنے ازار پونٹ چڑی ہے نہیں میں چھوڑ دیں یعنی ہر چیز بہترین ہے خان صاحب اقتدار میں ہے غریب آدمی جو ہے وہ دنوں میں اس وقت بلکل نہ اسے دوائی کا فکر ہے جو اسے ستال سے مفت ملتی تھی کیونکہ اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے بجلی گیس کا بل دو چار سو پرسنٹ بڑھ گیا تو کیا ہو گیا بھئی اس کے لیے تو اس کی آمدن میں اضافہ کمال کرتا ایک سو نوے فیصد ہے ہو میں نے کہا فکر نہیں ہے نہ دوائی کی فکر ہے نہ اس کو بجلی گیا تو اسے مگر حالات اتنے خراب ہیں یہ تو ساری باتیں ہم روز کرتے ہیں آج بھی اوپر بھی چل رہا ہے ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر سٹاک مارکٹ آج پھر ڈاؤن ہے حالات بزنس کے لیے خراب ہیں معیشت پہ ہٹ پڑ رہی ہے ایسا لگ رہا کہ سلو ڈاؤن ہو گیا معیشت کا لیکن اوپوزیشن کا علامیہ پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ بہت ساری اچھے اچھی باتیں تو کر دیئے انہوں نے آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے جناب آہاں اور جو اندر کی باتیں ہیں کہ آپ کہتے تھے لوگ ڈاؤن کریں مولانا صاحب کہتے ہیں حکومت گناہ ہے پیپلز پارٹی تیار نہیں کہتے تھے کہ جی مذہب کارڈ کھیلیں اس کو پر مذہب کے معاملات کریں پیپلز پارٹی نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا سو بات کہیں گئی تو نہیں ہے ایپی سی میں ایپی سی میں تو فیلحال تو نشستن گفتن برخواستن والی گفتگو ہوئی ہے کہ آئے بیٹھے بڑی اچھے اچھی باتیں کہیں کہیں آپس میں بات تاہر نہیں بھی ہوئی اور کر چلے گئے اس میں ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتارے گزر تمہارے علاق تو بڑے خراب ہے لیکن ہم کچھ نہیں کرے کاشف صاحب میں نے ابتدائی الفاظ کہیں ہیں کہ اپوزیشن کا بھی امتحان ہے اور وہ لوگ جو عوامی جو جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے تو وہ بھی پی ٹی آئی کی طرح انشاءاللہ مستقبل میں سیاست نہیں فرمائیں گے یہ کس کی طرف اشارہ آتی ہے یہ جو بھی علیدہ ہوگا میں اپنا بھی اپنے میرا مطلب میں بھی اپوزیشن کی جماعت کا نون لیگ ہے ایک تو بات اصل تو جماعتیں لیکس بی فیر دو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دیکھیں مولانا صاحب تو کنوینر رہنا مولانا صاحب کی پوزیشن تو بڑی کلیر ہے انہوں نے اس اے پی سی میں بھی کہا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے چاہے جمہوریت گھر جاتی ہے نہ جائے اتنا بھی آپ جانتے ہیں یعنی مولانا صاحب کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جمہوریت رہتی ہے اس ملک میں نہیں رہتی وہ کہتا ہے اس حکومت کو بھیجو مجھے نہیں پتا کہ جمہوریت کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں پیپلز پارٹی نے اس پر بڑا بڑی ایک پوزیشن لی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت گھر جائے آپ پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں کا بھی امتحان ہے کہ اپوزیشن کا امتحان ہے سو پیپلز پارٹی کو اشارہ کر رہا ہے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں لو سو آپ بھی پوزیشن کا بڑی سیدھی تھی لوگ ڈاؤن کریں حکومت گرانے کا فیصلہ کریں میں کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں عوام کے جو اس وقت جذبات کی ترجمانی جس سے اس نے نہ کی وہ عوامی سے جذبات کیا جی بڑی خوش ہے ڈالر کی میں کہہ رہا چاہتی کہ یہ تو خریت ہو کرنا منگائی کی آپ صورتحال دیکھ لیں بیروزگاری کی دیکھ لیں امید کوئی نہیں ہے کوئی امید ہو نا کوئی مہینے بعد دو مہینے بعد پہلے کہا گیا نہیں چھے مہینے چاہیے پھر کیا نہیں چلو سال تو ایک بجٹ تو ہمیں دینے دیں اس کے بعد بھی اگلے سال کے جو سٹیٹ بینک جو کہہ رہا ہے جو ان کا بجٹ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے منگائی بڑھے گی ماں کب بڑھے گا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا یہ ان کا اپنا بجٹ کہہ رہا ہے اس کے بعد مجھے یہ بتائیں امید ہے کوئی نہیں حالات اگر تو جس جس نے اس گناہ میں شامل ہونا ہے ان کو گیارہ مہینے یا فیپلز پارٹی کو سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے ہیں پہلے تو یہ فیسٹہ کر لیں باقی آپ کے ساتھ ہے گیارہ مہینے کے بعد بھی اگر ان کے گناہ میں جس جس نے شامل ہونا ہے ان کو آگے جتنا مدد دینی ہے اور اس گناہ میں کاشف صاحب آپ سمیت میں آپ کا میں میڈیا کی بات کروں نہ 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 میں آپ کی ذات کی نہیں جو جو لانے والا اور جو جو سپورٹ کرنے والا ہے ہم پہلے بھی کہتے تھے ایک دن پاکستان پشتائے گا نواز شریف اہاہ اس کو تو نشانہ عبرت بنا دی آپ کو نہیں پتا اس کی تو ملاقات میں بھی ببندی ہے لیکن بائیس کروڑ لوگوں کا تو ماشاءاللہ اس کو تو مہربانی کریں نا انہیں تو نشانہ عبرت نہ بنایں اس پاکستان کو نشانہ عبرت تو نہ بناو روز صبح سوئے اٹھ کے مودی سے بھیگ تو نہ مانگو روز اس کو ووٹ دے کر فخر تو نہ کرو جس کو تم کہتے ہو مجھے تو لگتا جیسے مچترہ کشمیر ازاد ہو گیا اور روز یہ جو منگائی ہے بیروزگاری ہے جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے آپ مشرف دور میں بھی کور کرتے رہے ہیں امانداری سے بتائیں اس طرح کے حالات پہلے ہوئے تھے ڈالر پانچ رپے بڑھتا ہے پانچ رپے کسی کے کان پہ جونی رنگ تھی تماشا ہوا کرتا تھا روز بنی گالا میں اور عمران خان خود لیڈ کرتے تھے اس پریس کانفرنس کو اگر کوئی مرگی بھی مر جاتی تھی اس پاکستان میں ہم نے کل بھی سنائے میں سنا دیتا عمران خان صاحب جب ڈالر بڑھتا تھے تو کیا کہتے تھے دیکھیں یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیان ہیں جو ان کے خلاف آج آپ ہی کہتے تھے کہ ڈالر بڑھتا تو یہ ہوتا ہے جب ڈالر ایک روپیہ پاکستانیوں پر کرزہ چڑھتا ہے جب ڈالر کے سامنے روپیہ ایک روپیہ گرتا ہے پچھلے دس سالوں میں ہر پاکستانی کا جو سو روپیہ تھا آج اس کی صرف خریدار پچاس روپیہ رہ گئی ہے کیونکہ روپیہ ساٹھ روپیہ سے ایک سے پچیس روپیہ ڈالر پر چلا گیا ہے روپیہ گر رہا ہے کیا ہم روپیہ کو گرتے ہوئے روک سکتے ہیں کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے آپ کی دولت آدھی ہو جاتی ہے جب روپیہ گرتا ہے روپیہ بڑھتی جا رہی ہے سار اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے پہلے سن لیں کہ دو رائے نہیں ہیں یہ بات ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ کیونکہ آپ نے خود ہی راستہ ساروں کو دکھایا کہ روپیہ اگر بڑھے گا تو معیشت میں مشکل آئے گی قوت خرید انسان کی کم ہوگی قوت خرید تقریباً پچاس فیصد اور کم ہو چکی آپ کے آنے کے بعد پچاس فیصد انفلیشن دس پہ چلے گی ویسے دس تو ان کے طور میں تھی فیکٹ یہ ہے کہ انفلیشن پچیس فیصد تک بھی گئی آٹھ مہینے بعد آپ کی دس فیصد جتنی آج گورنمنٹ کی ہے اتنی مسلم ڈیگ نون کی گورنمنٹ نہیں لیکن بزنس رک گیا ہے ہر جگہ جائیں لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کچھ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ تو بنا بنایا کام انہوں نے دے دیا یہ جو سارا لوک ڈاؤن کریں گے اس بنیاد پہ نہیں کر رہے گا انہوں نے آپ کو اٹھانا ہے یہ آپ ان کو خود موقع نہیں دے رہے یہ سارا ایک نامک سٹینگلیشن ارشد نے بھی الفاظ استعمال کیے تھے اس کے بعد دیکھیں کاشم مجھے تو انشاءاللہ امید ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف سے معاملتیں پا جائیں گے سٹیبلیٹی آجائے گی ڈالر میں کتنے سٹیبلیٹی آجائے گی یہ تو سٹیٹ بینک والے ہی بتا سکتے ہیں یا گورنر بتا سکتے ہیں میں تو کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتا لیکن دیکھیں جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے مشکل معاشی حالات ہیں اور کیوں دو چاہ رہے ہیں آپ کے ڈالر پہ پریشر بھی ہے تقریباً دس بلین ڈالر کے قریب پیمنٹس بھی ڈھیوں ہیں اور جب وہ پیمنٹ پریشر ہوگا جو ہنڈر بلین ڈالر کے قرضے لیے گیا وہ ادا بھی کرنے ہیں واپس بھی کرنے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھنے ہیں ایکسپورٹ آپ کی پچھلے پانچ سال میں نہیں بڑھی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی جی عمران حان صاحب یا ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز کا یہ سارا نتیجہ نکل رہا ہے چوئی صاحب بھی تھوڑا اخلاقی جورت کا مظاہرہ کریں گے میں اصل بات پہ آنا چاہتا ہوں دیکھیں اے پی سی کی بات ہو رہی ہے دس گھنٹے انہوں نے اے پی سی کی ہے اور پوری قوم منتظر تھی میڈیا منتظر تھا کہ ناؤنس کی جائے گی تحریک کیجئے ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں جو ڈراما انہوں نے لگا رکھا تھا پچھلے دو تین ماہ سے دمہ دم مسکل اندر ہوگا سڑکیں بلوک کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہوا اگر ان کے پاس سٹریٹ پاور ہو اگر ان کو اپنے پر کانفیڈنس ہو اور اگر یہ جو چورن بیچتے ہیں روز بیٹھ کے جیے وہاں مشکل میں ہیں مہنگائی ہو گئی ڈالر ہو گئے ڈالر تو انہیں خوش ہونا چاہیے ان کی ساری کی ساری لیڈرشپ کے اساسے ڈبل ہو رہے ہیں ملک سے باہر جو کچھ لوگوں نے رکھا ہوا یہ تو اندر سے خوش ہے تو آپ ان کو ڈبل کرنے آئے تھے یا لوگوں پر مسئلہ آتے ہیں یہ خوش ہے اندر سے میں اصل بتانا چاہتا یہ ڈالر کی فلکشویشن سے خوش ہے اندر سے اوپر سے رونا رو رہے ہیں بات دیکھیں کل یہ ایکسپوز ہو اے اچھا تسیوں کہہ رو مجھے یاد ہے اچھو بیچے میں چھو کھاؤ جاؤ تو رولا پائی جاؤ ابھی جو یہ آپ کو اصل سنا رہے تھے نا وہ پنجابی جی کہنے دینا کہ کہنا تین ہوتے سنانا نون کیا یہ چوئی صاحب کاشف عباسی کو رہے ہیں کیا آپوزیشن کا امتیانہ سنا یہ پیپس پارٹی والوں کو رہے ہیں وہ تو صحیح میں سمجھ آگے آپ اپنا جواب دیں گے ان کو پتہ ہے کہ کوئی یہ کٹھے ہی نہیں ہیں یہ بزہر متحد نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ان کا اپنا اپنا ایجنڈہ ہے اپنی اپنی کرپشن جو کر رکھی اپنے اپنے کیسز کا سامنے اس سے کیسے بچنے ہیں وہ ایک سارا ایجنڈہ لے کے یہ سامنے آئے ہوئے ہیں کل دیکھیں تین چیزیں میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں مریم صفدر صاحبہ کہتی ہے ہماری لڑائی ان سے ہے جو وزیراعظم عمران حان صاحب کو لے کے آئے ہیں یہی جماعت کہتی رہی ہے ووٹ کو عزت دو ایک کروڑ ستر لاکھ پاکستانیوں نے ووٹ دیئے پاکستان طریقہ انصاف کو اور وزیراعظم عمران حان وزیراعظم بانتے ہیں کیا یہ ان ووٹوں کی تحضیق نہیں کہہ رہے ہیں کیا یہ عوام سے لڑ رہے ہیں کیا کل لوگوں سے لڑ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ بھی ہے عمران حان کو کھل کے اس پہ بات کرے نا دوسری طرف گیارہ ماہ بعد انہیں یاد آگیا بڑے پر مانے پر دھاندلی ہوئی ہے جی ایک دفعہ ہی کہا ہے کاشف اس کے بعد پچھلے دس ماہ میں بتائے کتنی دفعہ انہوں نے داردلی کا رونا رویا ہے ووٹ کو عزت کاشف صاحب اے پی سی ان کے دار صاحب کے مطابق ناکام ہو گئی ہے اے پی سی کی وجہ سے کل مولانا فضل الرحمن نے ریٹ بڑھایا ڈالر کا کل سٹاک ایکسچینج بلاول نے گروائی ہے کل شباز شریف نے پنجاب میں وہ جو منگائی جو کہ سبزی جو دال جو مہنگی ہوئی ہے جو بے روزگاری وہ ہم نے مجھے یہ بتائیں یار یہ کاشف صاحب آپ جیسے انکروں کو آپ یہ کرتے کیا ہے چھے دن ٹاپک چلا شباز شریف اور مریم نواز درار پڑ گئی اوہ خدا کے بندوں ساڑے کردہ مسئلہ سی آپ ہی نے پڑھ لانگے جدن پہ اوہ خدا اوہ دالدہ سبزیدہ اوہ میری بات سورو لوگ بجٹ کا پوچھ رہے ہیں خان صاحب کو وہ ان کا چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہوئی خطاب فرمائے جو وہ پچھلے بیس بائیس سال فرمایا کرتے تھے اے پی سی کی نکامی سے ڈالر کا کیا ہے ہم ڈالر کا سوال کرتے ہیں اوہ یہ پیس ہی نکام ہوگی اوہ یہ ایک مند کاشف صاحب ہم تو نکام ہو چکے نا کاشف صاحب کامیاب لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں مومنوں سے اوپر سے اترے ہوئوں کو ہم ناہل ہیں اہلوں سے میں بات کر رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے وہی پاکستان دے دو اجڑ گیا غریب کاشف صاحب اس سے نکلیں اس سٹوڈیو سے اس کیمروں کو کسی گلی میں لے کے جائیں بلائیں اس کیمرامین کو اپنے ڈرائیور کو ادھر میری جگہ بٹھائیں اور ڈار صاحب کی جگہ میرے دونوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ڈار صاحب تو ابھی اس بزنس کلاس میں سفر کر کے میچ دیکھ کے آئے ہیں لنڈن سے میرا بھی میں بھی ایسی میں بیٹھا ہوں اچھے بھلے کپڑے پہنے اچھا موبائل پکڑا ہوا ہے روٹی بھی ٹھیک میری بھی میری بھی سب کش میری بات معاملہ کن کا ہے معاملہ معاملہ بائیس کروڑ لوگوں کا ہے کاشف صاحب بائیس کروڑ لوگوں کا خدا کا واسطہ ہے سر اس ملکہ رولہ یہ ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں کی بات سارے کرتے ہیں کاشف صاحب بات سنے بات سنے نا بات نہیں نا کرتے ہیں کاشف صاحب پاکستان کی تاریخ کا نقام ترین تجربہ تبدیلی کا ہوا ہے ہر وہ بندہ جواب دے ہوگا اس پاکستان کی تاریخ کو جو جو اس تجربہ کرنے میں شامل تھا ہم کمزور لوگ ہیں ہم بڑے بے بس ہیں میرا اللہ تعالی اور تاریخ جو ہے نا وہ حساب ضرور لے کے اور میری بات سنے بس کر دیں بس کریں وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسہ ڈالا ہے آئیں اس پاکستان کے کس کی بات کرتے ہیں کون لانے والا ہے میں بہت بستہ میں نے آجا شیر شیر کی کہہ رہے ہو میں قاشف صاحب آپ اور میں میری بات سنے آپ اور میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میری بات چھوڑ دیں میں نے تو کہا ہے کسی دن صدہ انٹرویو کرو کسی ریڈی آلے نہ دکان داتا انہوں دسے کا کون لے کے آیا ہے یہ نہ دسے ریڈی آلہ دا سکتا ہے تلاج جو نہیں جو نہیں دا سکتا کمزور کمزور آدمی نے اسمی جو نہیں چاہیے کمزور کمزور آدمی نے اسمی جو نہیں چاہیے ایک منٹ اگر ایک منٹ میری بات ہم نے سیکھا بھی ہے اس کا کفارہ بھی آپ نے سیکھا پھر آپ کی جب بلوچستان گورنمنٹ دیکھ اس نے گرائی سیکھو مولا نے گرائی ایک منٹ ہم اپنے جواب دیں آپ سب کا جواب دیں آپ لوگ آل پارٹی سے ہیں یہ پی ٹی ایم ایلین کی کونپنٹس نہیں ہے میں دیکھیں نہیں سپوکسمن آل پارٹی کا اس وقت نہیں ہوں میں اپنی پارٹی کا گزارش کا صرف سیریسلی خدا کا واسطہ ہے یہ بیس بائیس کروڑ کا ملک ہے اس ملک کے کسی ایمپورٹر کو پوچھ لیں ایکسپورٹر کو پوچھ لیں ریڈی والے کو پوچھ لیں ہر چیز اکانومی سے جڑی ہوئی ہے ہر چیز میری بات سنیں کسی بندے کو یہ نہیں پتا اس نے سودا کیا کرنا ہے یہ ڈالر دو سو ستر پہ رکے گا یہ تین سو ستر پہ رکے گا میں نے سودا بیچنا ہے ایکسپورٹر نے مجھے یہ نہیں پتا اس ملک کا ہر چیز اس سے جڑی یار کوئی ذمہ دار بنے کوئی سامنے آئے کوئی قبول کرے اور ایک پرچہ ہم پہ ہی اور دے دیں حکومت دیکھیں آمد دیکھیں میں آج صبح ایک صاحب سے بات کر رہا تھا جن کا کام زیادہ باہر سے چیزیں منگا کے وہ یہ انیچے کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں سارا کچھ باہر سے آتا ہے وہ آج میں کہتے کہتے ہیں سمجھ نہیں آنے کیا ہر چیز مہنگی ہو گئی بزنس کس طرح کریں کل میں نے ایک واقعہ اپنے اس پروگرام میں سنایا کرنا جیے برگیڈیر لیول ائر فورس کے جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی شکر ہے مجھے نوکری مل گی ریٹائرمنٹ کے بارے نوکری نہ ملتی تو یہ فیصلہ کرنا پڑ جاتا کہ بل دینا ہی ہے بچوں کو سکول بیجنا آپ کو پتا ہے اس بات کا حساس ہے کہ میں گائی کتنی ہو پوری طرح حساس ہے اور یہ جو مشکل فیصلے ہیں بڑے بوجل دل سے کیے جا رہے ہیں کاشم صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ تو اپوزیشن کا کام ہے انہوں نے دل سے حاصل کر رہی ہے آپ کی بات میں میں ملکل مانتا ہوں بڑے مشکل دل سے کر رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے اتنی مشکل کیوں کھڑک کی لیکن سر نا مشکل ان کو تنگ کرتی نا مشکل مجھے تنگ کرتی نا مشکل آپ کو تنگ کرتی ہم تو بڑے مشکل دل سے بڑے مشکل فیصلے میرا بل ساتھ ہزار تو لقص چلا رہے گا میں کہاں گا کوٹ پی کے مشکل جا یا میں نہیں دیں گا کوئی گھر یار غریب آدمی کی سوچیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آج بیس ہزار ترخواہ میں کسی کا گھر چل سکتا ہے آپ انجھے بات نہیں نہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن جو بجڑ میں کر سکتے تھے آپ کے سامنے یہ تقریباً ستہ سے پچھتر فیصے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا ہم نے بجلی کے بلوں کے ان کے لیے جو تین سو یونٹ تک کا ہے ان کے لیے دو سو بیس ارب روپے رکھ ہے احساس پروگرام کن کے لیے ایک سو اسی ارب روپے کا ایسے ہی پاکستانیوں کے لیے نا جو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے کامیاب جوان پروگرام جو لے کے آرہے ہیں سو ارب کا یہی وہ تمام سپورٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے جن سے چھاتی ان لوگوں نے چھینی ہے ہم نے نہیں چھینی اساسے کن کے بڑھے ہیں اس ملک میں کرزہ کون بڑھا کے گئے ہیں چوبیس ہزار ارب کے کرزے میں اگر انہوں نے کوئی خرد برد نہیں کی تو کیوں کالے پی سی میں انہوں نے کہا جی وہ منظور نہیں ہے ہائی پاورٹ کمیشن اگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ نیک نیتی کے ساتھ بغیر کرپشن کے پروجیکٹس کینے خوش ہونا چاہیے آڈٹ ہوگا ان کو کلین چٹ بھی مل سکتی ہے لیکن اس پہ بھی ان کو اتراز ہے اس ملک کی اکانومی کو بنیادی طور پر تباہ کرنے والے لوگ کون ہیں اس آگڈار صاحب کو بلائے نا کیوں بھاگے ہوں ملک سے اگر وہ اتنا ہی اچھا اس ملک کو لے کے چل رہے تھے اور معیشن بڑی زبدستی آئیں سامنا کریں آگے چل رہا میں آپ کو ایک باہ بتاؤں میں نے اس ہائی پاورٹ کمیشن کی سٹرکچر دیکھا ہے اگر آپ نے ایک ہائی پاورٹ کمیشن بنانا اس میں ایسے ایکانومیسٹ ڈاللڈ ڈالیں جن کی عزت اکرس بورڈ آپ کریں سجسٹ ہم نے ایک پیلت آج آپ جتنے ٹیکس لگا رہے ہیں میں تقریریں سنتا اور روز اسیمیلی کی ہر اپوزیشن کارٹ کے کہتا ہے جی آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر ایک ڈائیورٹ مجھے تو باقی ڈسٹرکس کا نہیں پتا میرے اپنے ڈسٹرکس شیال کورٹ میں اٹھارہ سے بیس ارب روپیہ آگیا ایزی فانڈز کے نام پہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیں آپ وہاں پروگرم کریں کوئی ایک سڑک آپ مجھے سیال کورٹ کی کیا ہوا پھر اٹھارہ سے بھی سڑک نہ وہاں یونیورسٹی بنی ہے نہ کوئی نیا ہاسپیٹل بن ہے پتہ نہیں کہاں گیا ہے یہ بائی گیرن رپورٹ یہ آڈیٹ رپورٹ یہ آئے گی کہ یہ پیسہ گیا کہاں ہے کہاں لگایا گیا ہے کتنا لگا ہے کتنا کھایا گیا ہے کتنا پیا گیا ہے فیصلہ باد میں بھی ٹھیک ٹھیک پیسہ لے کے گئے ہوں گے یہ تیکھ ان کا بھی پتہ چاہ جائے گا میری بات سنیں میں اس کا فیصلہ تو پھر بھی کوئی آڈیٹ کمیشن نہیں کرے گا یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ساتھ سوال پوچھتا ہوں ایک منٹ ساٹھ سال میں چھ ہزار عرب کا کرزہ لیا جاتا کیا پاکستان میں ساٹھ سالوں میں انفرسٹرکچن نہیں بنا کیا موٹر بے نہیں بنی کیا یونیورسٹیز نہیں بنی کیا ہسپیٹل نہیں بنے کیا تنبیر و ترقی نہیں پاکستان میں ساٹھ سالوں میں ایسا کیا ان دس سالوں میں ہوا ہے کہ چوبیس ہزار عرب کا کرزہ لیتے ہیں آپ نے کتنے کا کرزہ لیا پچھلے آٹھ میں اٹھائیسو اٹھائیسو عرب کے قریب ہوگا دو ہزار آٹھ سو اس میں بھی جو آدھا ہے آپ کا فلکچویشن کی وجہ سے اوپر چلا رہا ہے میں نہیں نہیں فلکچویشن کی وجہ سے پانچ ہزار کے قریب جاتا ہے آپ نے لیا تقریباً دین ہزار عرب کا کرزہ کہا لگا اس میں دیکھیں وہ سارے جو ادھارے تباہ حال انہوں نے دیئے ہیں جو چیز پرسکے ملکے 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 ہیں کرزے بھی واپس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ کوئی کرپشن کا ایک سکینڈل نہیں سے ایک سال میں لا کے دے سکتے کہ کہیں کوئی پیسہ کھایا گیا ہے صرف یہ ہے کہ جو بار آپ سیٹ کر رہے ہیں وہ بار پھر کسی ایسی ہمارا بھی کریں میں تو قوم کو یہ دیارہ ماہ بھی ڈال لیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ان کے وزیراعظم نے جو ستتر کروڑ کی دیوار کھڑی کی ریوینڈ کی اور ایک طرف عمران خانہ جس نے اپنی جیب سے کھڑی کی ہے سب پناہ سلنا چاہیے ماری امی بی نے کالیج لازمے کا لوگ ڈاؤن کریں یہ آپ کی پارٹی جب حکومت میں تھی کام ہے اس کو اٹائیں دھرنا بھی ہوا تھا کسی وجہ سے ہوا تھا لوگ ڈاؤن بھی کسی وجہ سے ہوا تھا پینما تھا اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کیا آپ کو رکھتا کہ لوگ ڈاؤن جمہوریت جاتی ہے جائے لوگ ڈاؤن لازمی ہونا چاہیے کشف صاحب آپ نے جواب ملائزہ کی ہیں یعنی مہنگائی کا جواب یہ ہے کہ اے پی سی نے کام ہو گئی ہے سٹراک ایکچینج گیر گی اس کا جواب یہ ہے کہ ملک سارا پہلے ہی تباہ تھا اس کے بعد غریب آدمی کی زندگی تانگ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ تعلیم کا پرچار کرنے والے صحت کا پرچار کرنے والوں نے کتنے پرسنٹ اس کا بجٹ کم کی ہے ابھی ڈالر کے حساب سے بڑھنا کتنا چاہیے تھا یہ کس نے کیا ہے یہ چوروں ڈاکو نے نہیں کیا چور ڈاکو تو بجٹ ڈبل کر کے گئے چور ڈاکو پی ایس ڈی پی ڈبل کر کے گئے سر میر بانی سر میر بانی اور پھر کہنے کے چور سر میر بانی کسی نے کٹنا ہے اور پھر تاڑے تاڑے مطلہ گی لانا جاگی سر کے میر بانی کریں اللہ تعالی اب یہ تو خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے یہ جب وہ یہاں سے گیا ہے کام کرنے والا وہ غدار بن کے گیا ہے وہ توہین مذہب کا ملزم بن کے گیا ہے چور ڈاکو بن کے گیا ہے کتنی دیر چور ڈاکو بنا کر آپ سیلیکشن کریں گے چور بنا دیتے ہیں بندے کو میری بات میری بات ٹھیک ہے آپ کا نکتہ میں مانتا ہوں اور اگری کرتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں میں نے شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ اور سلیمان شہباز کا دیکھا ٹیٹیوں کا جو بھی مان رہا تھا ذہر ہے یہ ٹیکس میں یہ نہیں پتا کہ یہ تو کوئی آڈٹ ہوگا کوئی کمیشن بنے گا کوئی نیاب میں ریپورٹ آئی گی تو میں ایک اور کہہ سکتا ہوں کہ کس نے کیا کیا میں نہیں جانتا لیکن ایک تو چیز ہے اگر کچھ نہیں بھی کیا تو ٹیکس تو بچانے کی کوشش کی اثار ہونا تو آپ یہ کیا میسیج دے رہے ہیں مجھے میرے جیسے لوگوں جو ٹیکس پہ رہے ہیں کہ ایسی ٹیکس نہیں دینا تو اسی دیو کاشیب صاحب اس ملک کا مسئلہ یہ ہے یہ مسئلہ نا میں نہیں میری بات اس ملک کا مسئلہ پتا کیا ہے یہاں ہمیں چاہیے کٹ پتلی جو انٹرنل سکیورٹی پہ میں اسی پہ آم یہاں ہمیں چاہیے کٹ پتلی جو انٹرنل سکیورٹی پہ نہ بولیں انہوں نے بتا نہیں ہے یہ میں کوڈ ان کوڈ کوڈ ان کوڈ اور کسی دن خان صاحب سے کوئی آگے کوئی قرآن پاک کوئی ایسی ان کے جب وہ پورے دوپیار کے ٹائم کسی میں دن میں پوچھئے گا انہوں نے اپنے کسی کراچی میں کسی دوست کو کہا جب انہوں نے کہا کہ آپ نے حصد عمر کو اٹھا کہ بہت کام خراب کیا ہے اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے اور میں اگر اس دروازے سے دو لوگ ابھی آئیں نوٹیفکیشن ہو چکا تھا وزیر خزانہ کا اس میں سے میں پچان نہیں سکتا کہ کون ہے وزیر خزانہ جس کو میں نے رکھا ہے حفیظ شیئر یار آپ اس طرح کے لوگ میں چاہیے جو نہ فورن پولیسی پہ بولیں نہ انٹرنل سکیورٹی پہ بولیں وزیر خزانہ بھی نہ بولیں انٹیریر منسٹر کا بھی آپ کا نہیں فورن منسٹر کا بھی آپ کا نہیں اور بائیس کروڑ لوگوں کے لیے سب وہ کریں صاحب میرے سوال کریں میں آپ کے سوال یا فلودے والے کے کام کو میں جانا ہمیں یہ کھیل مشتاب چینی یہ سب ٹھیک ہے میری بات یہ تو کہہ دیں غلط ہے کاشف صاحب یہ کھیل ہم سے کوئی ایک دفعہ نہیں کھیلا یہ 21 سال سزا آپ کے ان کیمروں میں چلائی تھی ہائی جیک کرتا میں میں ہائی جیک کرتا وہ تو غلط ہے میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا جو غلط ہے میرے سوال کا جواب ہے میں آج یہ تو بات میں مانتا ہوں کہ آج جو معیشت کی آلت ہے وہ ساروں کے سامنے میں کس میں کی ہے جو جس حکومت کے آدمی ہے وہی ذمہ دار ہے میں ذمہ دار تھوڑی اس چیز کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس ملک میں یہ کلچر بھی نہیں بنایا جو آج کہہ رہے ہیں ٹیکس اکٹھا کریں ٹیکس اکٹھا کریں ٹیکس کون اکٹھا کرے گا جب آپ خود ٹیکس نہیں دیتے کاشر صاحب انہی لوگوں نے انہی چوہر اور ڈاکوں نے انہی انڈریکٹ ٹیکس کی طرح میں چاہیے گا میں میری دیکھیں نا گزارے سنے جو بات محترمہ بینظیر بھٹو بانوے ترانوے میں کرتی تھی میں اگر آپ کو سنا ہوں جس میں آپ کو وہ آپ نے سنی ہوگی انہوں نے وزیراعظم سے ہٹنے کے بعد ایک فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ کہا کہ میں پاکستان کی اسٹین بارہ چودہ کروڑ عبادی میں سے صرف آٹھ لاکھ ٹیکس پہ رہے میں نے اپنی ٹیم کو کہا جائیں ذرا پکنے کون پون لینڈ کروزر میں گھوم رہا جو بات نبے کی دعائی میں تھی آج بھی وہی ہے کوئی آپ پکڑتے ہی نہیں کسی کو ٹیکس دینا کوئی نہیں چاہتا ٹیکس چور ہے سارے کے سارے میں مجھے بتائیں پیسہ کان سے آئے گا پھر آپ ساری غریب امام پہ انٹرنیشنل فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ اور بریک کے بعد اس کا جواب کرنے ہیں ایک صرف دے دوں بس انیس سو عرب سے چار ہزار عرب ہم نہیں انٹرنیشنل فورم پہ ایک منٹ اے بھی کر لنٹ بریک کے بعد ایک بریک کے بعد آپ ساتھ ویلکم بیک ناظرین سو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ختم ہو گئی ہوا کچھ نہیں اس میں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ پہلے سے پتا تھا پتا تھا جی انہوں نے کچھ نہیں کرنا لیکن کچھ چیزوں پر اختلاف ضرور تھا آل پارٹیز کانفرنس میں مولانا صاحب اور مسلم جنون کا خیال تھا کہ آپ لوگ ڈاؤن اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کریں لیکن دوسری طرف بلاول صاحب کا خیال تھا کہ دو چیزوں پر انہوں نے بہت اختلاف کیا یہ جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کے خلاف وہ کوئی تحریک نہیں چلائیں گے ایک پرنسپل پوزیشن جو پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑے عرصے سے لی گئی ہے وہ دوبارہ انہوں نے اس جگہ پر بیٹھ کے بھی لی اور دوسرا مذہب کارڈ کا استعمال یہ دوسری بڑی پوزیشن تھی اہم پوزیشن جو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو نے لی وہ نے کہا جی کسی سیاست میں ہم مذہب کارڈ کو استعمال نہیں کریں گے بہرحال ہوا کچھ نہیں اسے اپی سی سے صرف یہ فیصلہ جو اب تک آیا صاحب نے کہ چیرمن سینٹ کو ہٹایا جائے گا دوسرا فیصلہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پچیس جولائی کو یوم سیاہ بنایا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے یہ فیلال معاملہ ادھر فسا ہوا تھا اب مسئلہ یہ ہے ڈار صاحب کہ اپوزیشن تو آپ کی اکنومک پولیسیز کے اوپر اصل آپ اگر اس کو پڑھیں تو باقی چیزیں تو فیلرز کے طور پر ہوتی ہیں اصل جو پریشر جس کی بات بار بار کی جارہی ہے وہ اکنومک پولیسیز وہ میشت ہے وہ مہنگائی ہے وہ ڈالر ہے وہ سٹاک مارکٹ ہے آپ جس بجلی کی قیمتیں ہیں گیس کی قیمت آپ سکوچیں ایک سو نوے فیصد گیس کی قیمت بڑھا دیکھیں دیکھیں کاشف ضرور اپنا شوق پورا کریں پہلے تو تحریک چلانے کی ان میں اہلیت ہی نہیں ہے نہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ان کے پاس آج سٹریٹ پاور ہوتی تو یہ آج سڑکوں پہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں ہے اس لیے یہ کسی نہ تحریک کا اعلان کرے نہ دیٹھ کا اعلان کرے لیکن ایک ضرور میں تلال چہدری کو آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں جس دن آئے سڑکوں پہ اپنا اکنومک پرفارمنس سکور کارڈ یہ لے کے آئیں یہ ساتھ لے کے آئیں کہ تیس ہزار ارب کے جو کرزے چڑے انہوں نے کیا کیا ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کے ساتھ کیا کیا گیا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسیٹ تھا اس ملک کا جو ان کو صرف دو بلینڈ ڈالر پہ ملا تھا یہ بائیس تیس بلینڈ پہ انیس تک لے کے گئے اس کے بعد آپ کے سامنے ٹریڈ ڈیفیسیٹ تھرٹی سیمن بلینڈ ڈالر کا چھوڑ کے گئے پی آئی اے کا ہسارہ ساڑے پانچ سو ارب کا ریلوے چار سو ارب سٹیل مل دو سو ارب ریڈیو آپ کا پنٹالیس ارب پی ٹی وی پانچ ارب کوئی ایک چیز لے کے آئے کہ یہ ایک اتھارہ تھا یار ہم نے عمران حان کو دیا تھا خوشخال نفع بخش یہ اس نے آگے تباہ کر دیا ان کے اپنے جو مفتا اسماعیل تھے ان کا کلپ چلائیں جو کہتے تھے ڈالر کے ساتھ زیادی کی ہے ساگڈار نے سو ارب پہ روکے رکھا اتنے کا ہونا چاہیے تھا ان کا کلپ بھی مجود ہے پھر خورم دستگیر صاحب کبھی آپ کے پروگرام میں تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ اپنے لوگ کہتے رہے ہیں کہ ساگڈار تباہ کر گیا کچھ چھنا کچھ کو لے گیا ہے یا تو چونی صاحب ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کوئی ایک دارہ بتا دیں آپ کے پروگرام میں کوئی ایک دارہ بتا دیں یہ عمران حانہ آکے تباہ کر دیں اس بات پہ مسلم لیگ نون کا اتفاق بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ڈالر کو جو روپے کو زبرستی روکا گیا امام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس گیارہ مہینے میں تو کم از کم اس حد تک آگئی ہے کہ اب وہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے رول پلے نہ کیا تو یقیناً وہ ہمارا حال بھی اسی حکومت جیسے ہی ہو میں آتا ہوں آپ کے پاس اس سے میں ذرا پیپلز پارٹی کا موقف لے دوں شہری رمان صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہے شہری رمان صاحبہ السلام علیکم شہری رمان صاحبہ کر کے ایپی سی سے خبریں جو باہر آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی قسم کی تحریک لوکڈاؤن کی مخالفت کی ہے کیا سوچتی ہے پیپلز پارٹی کس حد تک جانے کو تیار ہے آپ ظاہر ہے میں تھوڑی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بڑا کمنڈبل بیہیویر ہمیشہ سے رہا ہے پیپلز پارٹی کا on ڈیموکرسی اور مذہب کارڈ کو استعمال کرنے میں and and بلاول has stood up again which is very کمنڈبل کی بلاول صاحب نے position ڈی پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے کہ کوئی ٹائم فریم ہے آپ کے کہ کرنا کیا ہے کب تک کرنا ہے شکریہ کاشیف بہت اہم باتیں آپ نے بھی پوچھی ہیں اس میں دیکھیں جہاں تک لوگ ڈاؤن کی بات ہے یہ تو بہت extensively بات ہوئی اس کے خد و خال بھی examine ہوئے کہ دیکھیں اگر آپ کو اس وقت کوئی بھی تحریک چلانی ہے تو آپ عوام کی کیونکہ اس وقت دباؤ بھی ہے عوام کا لوگ میں نے کہاں ایسا بھی ہے کہ لوگ سرکوں پہ نہ نکل آئے ہم سے پہلے ایک تو یہ بھی بات ہے کیونکہ مسئلہ اس وقت بہرانی کیفیت ہے نا اقتصادی اور دوسرے تو اس کے خد و خال پر جب بات ہوئی تو ادھر discussion آیا کہ آپ ہم لوک ڈاؤن کر ڈالیں ملین وار دیکھیں اب اس میں ایک stage ہوتا ہے اور پھر پارلمان کے حوالے سے بات ہوئی تو نمبر دو کہ آپ لوگ یہاں اس پارلمان کو خالی کریں دوسری بات تو جس پر رد عمل پیپلز پارٹی اور چیئمن بلاول کا واضح آیا کہ دیکھئے ہم نے جمہوریت کو ٹوٹی پوٹی لنگری رولی جس طرح بھی ہے اس کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں بھی ہیں ہم پارلمان جیسے فورم کو اپنی electable سیاست کا مہبر سمجھتے ہیں یعنی electable democracy کا اب آپ پارلمان کو استعمال نہیں کر رہی ہے حکومت اور اس کو دیلی تظلیل ہو رہی ہے اس کی ڈیبیسمنٹ ہو رہا ہے تو یہ تو ہم نہیں چاہتے ہم بچانا چاہتے ہیں لیکن اور پیپلز پارٹی کا تو تجربہ ہے نائنٹین ایٹی فائب میں جب بوائکوٹ کیا تھا بوائکوٹ کی سیاست کی تھی آپ کو یاد ہوگا ایم آجی کے وقت میں تو اس سے ہم نے بہت سیکھا کہ کبھی آپ جگہ اس طرح نہیں چھوڑتے ہیں مین سٹریم سیاست میں آپ اس طرح جگہ نہیں چھوڑتے ہیں اور آپ کی جو حق ہے وہ اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے شریفی بی کیا آپ لوگ حکومت گرانا چاہتے ہیں یا نہیں گرانا چاہتے ہیں پہلے تو یہ فائزتہ کریں دیکھیں گرانا پیپلز پارٹی کی ہمیشہ پوزیشن دیئے یہ آپ نہ کریں پہلے آپ سوچتے کہ آپ لوگوں کو متبادل میں کیا دے سکتے اور اس طرح کیا دینا چاہتے ہم نے کٹینر پر نہیں کھڑے ہونے کا سوچا ہم نے نہیں کہا کہ ہم ایک سو ساتھ دن کھڑے رہیں گے بس گرانا ہے اس وقت جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا گرا کے وہ کیال آئے ہیں وہ تو پاکستان کو ایک نئے جسے کہتے ہیں گٹے گٹوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو بہت خوفناک اور خطرناک ہے تو اس طرح تو پاکستان کو بہران میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ اپنا ہونا ہے نہ کسی اور کا ہونا ہے تو ہم نے جو تحریف کی آپ کو یہ لگتا ہے لیٹ می کلیریفائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کو گرانے کی طرف جائیں گے تو بہران مزید بڑے گا نہیں گرانا تو اب لگتا ہے دیکھیں ایک اس میں ہم ان پرنسپل بھی دونٹ بلیف کہ حکومتوں کا اپنا ٹرم ختم جو الیکٹڈ حکومت ہے کیسی بھی ہو کسی بھی رگنگ سے آئی ہو سیلیکٹڈ ہو لیکن وہ پائل امان میں اگر پہنچ گئی ہے تو آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے فکلیف بھی ہے دیموکرسی کا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنا ٹرم کمپلیٹ کرے لیکن اب ہمیں ایسا لگتا جا رہا ہے کہ یہ ٹرم اپنا خود کلہاری مارتے جا رہے اپنے بیر پر ٹرم کیا کمپلیٹ کرے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کرنا کیا جمہوری آپ یہ کہہ رہے ہیں خود گر جائیں گے یہ تو میں سنتا رہا تو اگر یہ خود نہیں گرتے کیا پیپلز پارٹی ان کو گرانے مالوں میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھئے ڈیپینڈز کے لائن کتنی یہ کروس کر چکے ہیں اگر ایسا ابھی بھی پریشانی ہو رہی ہے اور اتنی تیزی سے ان کا جوال آ رہا ہے جیسے تاش کے پتوں کا گھر جب گرتا ہے تو اس میں آواز تو نکل رہی ہے آ تو نکل رہی سب کی عوام کی بھی تو اس میں یہ صورتحالے کر یہ ایسی ریڈ لائنز باست کرتے جائیں گے جس سے پاکستان کو مثلا پاکستانی روپیے کو یا پاکستان کی اکانومی کو یا پاکستان کی سٹیبلیٹی کو واپس لانا مشکل ہو جائے گا تو پھر ہم سب کو سوچنا پڑے گا وہ ڈالر کتنے پہ ہوگا کہ جب آپ یہ سوچنا شروع کریں گے دیکھیں ڈالر تو میرے خیال میں آج آج ایک سو چو سٹھ پہ چلا گیا ایک سکتر ایک سکتر ایک سکتر چو سٹھ پہ جی جی یہ کھئے ایک سکتر پہ چلا گیا ہے تو ان کا ہمیں سننے میں آرہا ہے ہمیں ہم تو شہزن ہیں سننے میں آرہا ہے کہ ستر ایسی تک جائے گا اور انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سب قرضے منظور ہونے سے پہلے یہ کر کے آئیں تو یہ صرف ڈالر کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بہت کل میں سمجھتی ہوں اپنی سوائیول کی جنگ کی بات ہے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اور ڈیجیٹیبلائز نہ کریں کوئی غیر آئینی قدم کو دعوت نہ دیں لیکن پھر کسی نے کہا کہ آپ یہ کیوں بلیک میل ہوتے ہیں یہ بلیک میل کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم کاپی نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال اتنے دنوں میں مہینے نہیں لگ رہے دنوں اور ہفتوں میں خراب ہوتی جا رہی ہے کاشو صاحب کہ ہمیں شاید کچھ ہم اکیلے تو بیسے بھی ہم نہیں بلیو کرتے کہ آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں ہم اپنے جلسے کریں گے اپنے جلوس کریں گے ہماری اپنی تشکر سے اپنی اجنسی ہے جہاں جہاں کامن کور پوائنٹ ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ آخر ہم اسی طرح سیاست کرتے ہیں تو ساری پارٹی اسی طرح کرتی ہیں تو ہم کور منمم اجنڈا پہ ساتھ ہوں گے دوسری تنبیل خلال تو کور منمم اجنڈا حکومت گرانے کا یہ ہے نا جی مولانا صاحب بھی آج کل بڑے کھل کے انہوں نے کہا مریم نوازٹیف صاحب بھی بڑے کھل کے حکومت گرانے کی بات کرنے سے بڑے پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ جن اصولوں پہ کھڑی رہی ہے ان اصولوں پہ کھڑی رہی ہے بہت شکریہ شریف عربان صاحبہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصول جن جو ان پہ کھڑے رہیں گے آپ بھی کہتے تھے حکومتوں کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے لیکن یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے آپ کر رہے ہیں اب اس کا کوئی ایک میار ہونا چاہیے ہر فیصلے کا میرا یہ ماننا ہے کہ وہ میار ایسا آجائے جس پر ہر حکومت کو پتاؤ کہ اگر یہ پوزیشن آگئی تو پھر کوئی بھی حکومت گر جانی چاہیے وہ میں آپ سے بات میں پوچھوں کہ مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ نائب کے قیدی جو ہیں ان کو سیاسی قیدی ڈیکلیئر کیا جائے آپ کو لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں اگزیکٹلی کوئی ایسا بہت سارے ذرائع سے ٹکر ضرور چلتے رہے ہیں لیکن ذرائع کا ٹکر اومن ٹھیک ہوتے ہیں ایک بالکل جو حقیقت ہے بہت سارے پاکستان میں ایسے قیدی ہیں جو سیاسی کہتے ہیں جس میں نمبر ون یا نواز شریف ہیں وہ اگر نعرہ نہ لگاتے ووٹ کو عزت دو وہ بڑی کلیر بات ہے جس اصول پہ یعنی وہ کٹ پتلی بن جاتے یا خود چلے جاتے اور کٹ پتلی کسی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ دے جاتے اور چھپو کہ وہ بیٹھ جاتے جس جو بڑے لمبے لمبے پروگرام آپ کوئی مانے نہ مانے ادھر کرتے رہے ہیں کہ آپ لندن ہی رہ جائیں آپ خموش ہو جائیں آپ مائنس شریف ہو جائیں مائنس پلانہ ہو جائیں یعنی ان کا قصور صرف یہ ہے وہ ایک سیاسی قیدی ہے اور اس کا سیاسی قیدی کیونکہ اس نے سب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک اور سوال یہ ظاہر ہے ہر آدمی کے ذہن میں سوال آر ہوگا کہ اگر کسی پولیٹیشن کے مطلب زداری صاحب پر کیس کیا فیک اکاؤنٹس عربوں کی ٹرانزیکشن فلودے والے کے اکاؤنٹ میں رمڑی والے کے اکاؤنٹ میں مرے وے لوگوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکل رہے ہیں جو ٹی ٹیوں کا پروسس ہے جو پورا شباز شریف صاحب کا میاں صاحب کے اپارٹمنٹ ہے جن کے بارے میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ ہمارے تو نہیں ہیں اور سڈنلی پھر آپ کے یہ ساری چیزیں نہیں کنسیڈر ہونی چاہیے یہ پاکستان جیسے ملک میں کسی کو اپنے احساس سے ڈیکلئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں کاشیف صاحب اکاؤنٹیبیلٹی حکومت اور پارٹیاں توڑنے کے لیے بنانے کے لیے جو پرنسپل ہے یا اکاؤنٹیبیلٹی آپ یا نیب کو استعمال کرتے ہیں یا کبھی کاف بنانے کے لیے یا کبھی حکومت کھڑی کرنے کے لیے کبھی پیٹریوٹ بنانے کے لیے کبھی نواز شریف گرانے کے لیے اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے ہر وقت کا کام صرف الیکشن پہ یاد نہیں آتی غداری الیکشن پہ سارٹیپکیٹ صرف نہیں بانٹے جاتے توہینے مذہب توہینے رسالت کا میری گزار میں اس پہ روک جائے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں نیب کا قانون بنایا گیا تھا جو لوگ جیل میں تھے وہ پیٹریوٹ بنی کچھ لوگ جیل سے الیکشن جیتے اور پھر پھولوں کی پتیوں میں دوزار دو کی اسیمبلی میں آئے اور حکومت کا احساب نہیں میں سب جانتا ہوں ہم سب نے وہ دیکھا ہم نے دیکھا کس طرح اتساب کا استعمال ہوتا کیا اتساب نہیں ہونا چاہیے میں نے کاس ہونا چاہیے کیسے ہوگا ایک منہ اتساب ہوتا کیا ایک سید ہو جانتا ہے اتساب ہوتا کیا سات آپ نے ایک گھڑی پہنی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے اس کا نہیں فرض کریں آپ کو ایک لائف سٹائل ہے تلال چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سال ٹیکس دیا ایک لاکھ رپے کا اس کے مطابق آپ کی جو بھی لیکن آپ کے خرچے ہیں پچاس لاکھ رپے کے تو سٹیٹ پوچھتی ہے بھائی یہ گایا کہاں سے دنیا میں اگر ایک آدمی کی تنخواہ میں ایک اور آسان لوگوں میں دنیا میں اگر باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا اگر آپ کی تنخواہ آزار پاؤنڈ ہے اور آپ کے گھر کے باہر فراری کھڑی وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم ثابت کریں گے چور کون ہے وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ آئی کہاں سے کاشف صاحب ہونا چاہیے سب سے پہلے سیاستدانوں کا ہونا چاہیے سب سے پہلے سیاسی ورکروں کا ہونا چاہیے تلال کا صرف اس لیے تصاب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہے اور میرا بھائی اگر کسی سرکاری ملازم دوسری پارٹی میں ہے تو نہیں کسی دوسری پارٹی کے علاوہ سرکاری ملازم ہو گیا کسی خاص دپارٹمنٹ میں اس کا بھی ہونا چاہیے میرے انکل اگر کسی اور میں کہیں کوئی لگ گئے ہیں کسی دپارٹمنٹ میں میرے اکروس دی بورٹ سب کے لیے سر لیکن اکروس دی بورٹ ہونے کہاں دیتے ہیں میری ہاں تو پہلے تصاب کے پرنا ڈال دیتے ہیں کاشف صاحب ہاں سیتے ساری عمر پوگدے رہے ہیں اس تلکی 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 ہویا کچھ نہیں نا گزارے سے کاشف صاحب اصول کی بات یہ ہے یہ آپ اکروس دی بورٹ ہو سب کے لیے ہو صرف یہ نہیں کہ کاشف وباسی سیاستدانوں کے لیے نہ ہو سی انہوں اصلی صحبت کر دینا اور یہ کر دیں گے سیاسی قانون کیوں نہیں بڑھنے میں تو پگت رہے ہیں سی کرنے ہی چاندے ہیں اگلی میری برے کے بعد اگلی کال برے کے بعد ایک برے کے لیتے ہیں ناظرین برے کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سیاسی کہتی ہے میاں صاحب اور دوسرے لوگ جو ناب کے ناب کے کسٹوڈی میں سٹھے میں سلائے ہیں یہ سیسی ستھا پہ سیاسی کہتی نہیں ہے یہ ضرور اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں جی کہ پولٹیکل رکٹمائزیشن ہوئی ہے اور بڑی مسلمانہ گفتگو کہہ رہے تھے تلال چوہی صاحب اگر میاں صاحب کاشف جیسے آپ کہہ رہے تھے اپنی منی ٹویل دے دیتے یا فرودے والے کا کوئی حساب دے دے یا ٹی ٹیو کا حساب مل جائے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ایسا نظام اب وقت آگے اس ملک میں اسٹیبلش ہونا چاہیے ایکاؤنٹیبیلٹی کا جس پہ ہم سب متفق ہوں کتنی دیر یہ سب کچھ ہوگا یہ نہیں مان رہے کہ احتساب کے نام پہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کون کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں آپ کے ملک کا ٹیکس پیر جو ہے وہ بھی احتساب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے جو ابھی بچارے دے رہے ہیں چھے لاکھ تو وہ ہیں جن کے پاس جو آئیس ہی کوئی نہیں ہے وہ گورنمنٹ آپ کے لائیز ہیں وہ تو بچارے ویسے ہی پکڑے جاتے ہیں باقی جو چودہ لاکھ ہیں بریس لاکھ میں سے ان میں سے بھی سات لاکھ کہتے ہیں جی ہماری نہ کوئی آمدن ہے نہ اس طرح وہ بھی زیرو ریٹیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو ملک ایسے آگے بھی نہیں بڑھے گا آخر میں آخری سیگمنٹ ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ نظام ہونا چاہیے ملک کو طریقے سے چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ ملک لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا رہا ہے کیا سینٹ چیئرمنٹ کا استیفہ وہ ہٹانے جائیں گے آپ ان کی حمایت کریں گے لگا لیں زور زور لگا لیں اٹھانے کے لیے آپ ان کی حمایت کریں گے کیوں حمایت کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو سافٹ ٹارگر لگ رہا ہے طلال صاحب کچھ پرنسپل پوزیشنز آپ لوگوں نے پچھلے پانچ سال دا سال میں یہ کئی کی کہ زرداری صاحب کی اگر حکومت ہے اس کو پانچ سال پورے کر دیا زرداری صاحب کے دور میں مہنگائی پچیس فیصد تک بھی گئی پہلے آٹھ نو مینے ان کی حکومت کی دس پرسنٹ ہے زرداری صاحب کے دور میں اور بہت سے آپ کو اعتراضات تھے میاں صاحب کی تقریریں آپ کو یاد ہوں گی کھا گئے لٹ گئے برباد کر دیا ملک کو زرداری صاحب آپ ہر چیز پر آج بے پیسے بنا رہے لیکن آپ نے حکومت نہیں گرائی کوشش بھی نہیں کہی حکومت گرانے کی موقع بھی ملا جب آپ لانگ مارس لے کر اسلام آدھ آ رہے تھے موقع تھا اگر آپ اسلام آدھ لے آتے ہیں لانگ مارس تو شاید وہ حکومت اس وقت گر جائے یہ کیوں پوزیشن آپ کی بدل گئی ہم نے ابھی بھی نظام کو گرانے کی بات نہیں نہیں حکومت کی بات کی لیکن آئینی طریقہ ہے ایک چیئرمن چیئرمن سینٹ اسی طرح پرائم مینسٹر اسی طرح جو سیلیکٹڈ پرائم مینسٹر ہے یا اسی طرح سپیکر اگر ہم نمبرز پورے کر لیتے ہیں عوامی پریشر یقیناً عراقین پر پڑتا ہے بہت سارے کہیوں کا ضمیر جاگ رہے ہیں ابھی پریشر میں پھر بھی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بوٹ سے آنے چاہیے بوٹ سے جانے چاہیے پارٹی کا موقف یہ ہے جسا اب شریمان صاحبہ نے کہا کہ اگر دھاندلی کر کے بھی کسی نے آ کے بٹھا دیا ہے تو اب پھر آ گئے ہیں تو پانچ سال پورے کرنے دیں آپ کا یہ موقف نہیں نہیں بھائی بزارش یہ ہے آئینی طریقے سے کوئی تبدیلی آتی ہے یا سیملی آئینی طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے ایک فریش الیکشن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دباؤ ڈالنے کے بلکل سیاسی طور پر آ سکتے ہیں اگر کوئی بھی حکومت ہو کل آپ کی گرمنٹ ہے آپ کے نمبر دس پندرہ بیس اوپر ہے وہ بندے توڑنا تو کوئی اس ملک میں مسئلہ نہیں ہے اگر توڑنے پہ لوگ آ جائے اور وہ گراد ہیں آپ کی حکومت it's okay that doesn't matter گزارش یہ ہے آئینی طریقے سے ففٹی ٹو ایٹ بھی یہاں کوئی نہیں لگا رہا یہاں کوئی آئین کو موتل کرنے کی بات نہیں کر رہا پریکٹسز کی بات ہے میں یہاں پر آئینی طریقے سے اور ہم اپنا سیاسی پریشر ڈالیں گے اس طرح کی نلائق لوگ اس طرح کے ناہل لوگ اس طرح کے سیلیکٹڈ لوگ جس طرح کا گیارہ سال گیارہ مہینے میں پاکستان چلا ہے اگر یہ پانچ سال چلا تو کوئی اسے اٹھا نہیں سکے گا ہمارا تو موقع بڑا کلیر ہے اور اگر کوئی بعد میں ہو سکتا پھر کوئی آنے کو تیار نہ ہو سو یہ ہمارا حق ہے ہم سیاسی جلسے جلوس کریں یہ پائی سال کی بات گیا رہا ہے میں یقین دل آتا ہوں دو سال یہ دو سال میں انہیں نظر آ رہا ہے یہ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ پڑھی بھی چڑھ رہی ہے پاکستان کی معیشت تو ان کا جو اعتصاب ہے جو منتقین جہاں پہ پہنچا ہوا ہے اصل خوف ان کو یہ ہے ان کی اپنی سیاسی نلائقی یہ ہے کہ آج یہ مولانا فضل رحمان کے پیچھے چھپ رہے ہیں وہ ایپی سین کی لیڈ کر رہے ہیں یہ ہے ان کی سیاسی اہلیت کاشف صاحب ان سے پوچھے نا وہ شخص جو دونوں ہلکوں سے الیکشن ہار گیا پورے پاکستان سے شاید ایک لاکھ وڑ بھی نہیں ہے ان دونوں جماعتوں کو انہوں نے اپنی سیاست کی دکاں اندر ہی چمکانے کے لیے اگر ان کی اہلیت ہوتی تو یہ کال کر رہے ہوتے یہ لیڈ کر رہے ہوتے اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں آتی پیپلز پارٹی نے تو کال کر رہی ہے انہوں نے کہا شباشی صاحب صاحب میں بجڑ پاس نہیں ہونے دوں گا پنجاب میں آپ دیکھ لیں شیر کی دھاڑ تو دور کی بات ہے بلی کا میں ہوں تک نہیں ہوا اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چلتے پھر کیا ہو کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے ہم نے عوامی جذبات کی ترجمانی کا فیصلہ کی ہے اسیملی کے اندر بھی اسیملی کے باہر بھی ہم عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے بانگے دوہل کریں گے ہمیں گھر جانا پڑے فضل الرحمن تو بڑے مطرم آدمی کسے دے بھی کار جانا پہ آسی جاوانگے لیکن انہوں کار تک چھڑکیاں مانگے میں بے بے نو 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 سیلیکٹڈ نہیں چلے گا سیلیکٹڈ نہیں چلے گا الیکٹڈ آئے گا جلاللہ علاقہ مجبورہ اور میری باس ہو رہے ایسے طرح روندے رہے ہیں ایسی طرح روندے رہے ہیں ایسی طرح روندے رہے ہیں